پرستاؤ لانے کے بعد اس پورے مدے پر وپکش لام بند ہو رہا ہے کانگریس اور ممتب اینر جی کی ٹی ایم سی نے عوشواس پرستاؤ کا سمرتن کا فیصلہ لیا ہے اس کے چلتے لوگ سبھا میں گہما گہمی ہیں سنسط کے گلیاروں میں گہما گہمی ہیں آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ سبھا کا انکر گرد ہے کیا موڈی سرکار کے خلاف پہلی بار عوشواس پرستاؤ لانے کی کوشش ہوئی ہے دوہزار چودہ میں نریندر موڈی کے نیترت میں بی جے بی کو اپنے ہی دم پر بہونت مل گیا تھا اس کے باوجود اس نے اپنے سہیوگیوں کو سرکار میں شامل کیا لیکن دوہزار انلیس کے چناف سے پہلے ٹی ڈی پی نے جہاں اس سے طلاق دے دیا ہے وہی شفصینہ جیسے دل بہت پہلے سے ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں اگر نے پرسے ہو در جی ٹھکرے صاحب نے چھبیس جنوری دوہزار سولہ کو بشوڑا کی وہ نگر نگم کے ہو یا جلہ پرشت کے ہو ہر چنافی شفصینہ اکل لڑی تو بس نہیں کونسی بات ہے یہ تو ابھی کر رہے ہیں اب پہلے سے نکل گئے ابھی آئے ہیں ایسے میں اگر عوشباس پستاب آیا تو سرکار کے لئے کتنی مشکل خڑی ہو سکتی ہے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اندر سرکار کو گرانا وپکش کے لئے مشکل ہے ایسا اس لئے کیونکہ سرکار گرانے کے لئے انہیں کل دو سو انہتر سانسدوں کے سمرتن کی ضرورت ہے لیکن سدن میں اکیلے بی جی بی کے پاس کی بہومت کی دو سو چوہتر سیٹیں موجود ہیں موجودہ ستھی میں موڈی سرکار کے خلاف عوشباس پستاب لانے کے لئے ایک جٹ ہوئے سانسدوں کی سنکھیا ایک سو سترہ ہے ایسے میں سدن میں اس پستاب کو پیش کرنے کے لئے پریابت بہومت ہے عوشباس پستاب کو پیش کرنے کے بعد اسے لوگ سباد دیکش کو سویکار کرنا ہوتا ہے اگر سپیکر کی اور سے اسے منظوری مل جاتی ہے تو درس دنوں کے اندر اس پر سدن میں چرچہ کرانی ہوتی ہے چرچہ کے بعد سپیکر عوشباس پستاب کے پکش میں ووٹنگ کرا سکتی ہیں بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز